یزیدی طبی بھی زندہ ہے ابھی بھی جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے نو دس محرم کی رات آج دس محرم کا دن ہے اور کل رات کو جو ظلم ہوا اس کے علاوہ ایک طریح ظلم کی جو رجیم چینج کے بعد پاکستانی قوم کے ساتھ کیا گیا جو پاکستانی لوگوں کے ساتھ کیا گیا جس طرح چار دواری کا تقدس پر مال کیا گیا جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا جس طرح لوگوں کو اٹھا کے ظلم کیا گیا جس طرح عمران ریاض کو اٹھایا گیا اور اس کے علاوہ ایک لمبی کہانی ہے عرشت شریف شہید کا ہون بہایا گیا اور بہت سے ہون بہایا گیا زل شاہ کا ہون بہایا گیا موظم شہید کا ہون بہایا گیا تو یہ ظلم چلتا آ رہا ہے لیکن آج دس محرم کا دن ہے کل دس محرم کی رات تھی یہ سمجھا کہ یہ ظلم کرنے سے کاش یا شاید اس وقت باز آ جائے لیکن یہ باز نہیں آئے میں آپ کو بتاتا ہوں جو کل رات ہوا اور ابھی تک جو سلسلہ چل رہا ہے آپ کو آج کے ویڈیو میں بتاؤں گا سو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ ضرور کرنا ہے کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع آج کے ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں ہونے حسین کی قسم یہی ہے عرضِ کربلا لاکھوں یزید ہے یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ لاکھوں یزید ہے یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ اگر آپ سچ بات کریں گے اگر آپ حق بات کریں گے تو آپ کو لاکھوں یزید یہاں نظر آئیں گے یزید کے پیروکار نظر آئیں گے جو آپ پہ ظلم کریں گے جو آپ پہ ستم کریں گے میں آپ کو کل رات سے ابھی تک بتانے لگا تھا جو ہوا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کل کیا ہوگا تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں موزم ہان جتوئی صاحب جو پاکستان طریق انصاف کے ایمن نے ہیں انہیں کل رات کو اگوا کیا گیا ہے ابھی تک نہیں پتا کہاں لے کر گئے ہیں کون لوگ لے کر گئے ہیں کیوں لے کر گئے ہیں ابھی تک نہیں پتا جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ پاکستان طریق انصاف کے کچھ پارلیمنٹیڈین جو طریق انصاف کے قرار پائے گے اور کچھ ایسے پارلیمنٹیڈین تھے جنہوں نے بیان حلفی جمع کروانا تھا موزم ہان جتوئی نے بیان حلفی جمع کروا دیا تھا لیکن پھر بھی انہیں اٹھا لیا گیا کیا چاہتے ہیں ہمدردیاں تبدیل کروانا کیا چاہتے ہیں لوگوں سے اسی طرح کرنا جس طرح نو میہ کے بعد کیا گیا لوگوں کو اٹھایا گیا ہمدردیاں تبدیل کروائی گئی اس طرح موزم ہان جتوئی کو اٹھایا گیا اس کے علاوہ ایک اور تحریک انصاف کے ایمن نے ہے اس کے بیٹے کو اٹھایا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹے کی چیہوں کی آوازیں مجھے سنائی گئی اور کہا گیا کہ آپ نے بیان حلفی جمع نہیں کروانا لیکن اس ایمن نے بیٹا اٹھایا گیا ہوا ہے پھر بھی بیان حلفی جمع کروا دیا اس کے علاوہ جنگ سے تحریک انصاف کے ایمن نے ہے امیر سلطان صاحب انہیں اٹھایا گیا ہے ابھی تک نہیں پتا کہاں پر ہے کیوں لے کر گئے ہیں کیا وجہ ہے تحریک انصاف کے ایمن نے صاحب زادہ امیر سلطان صاحب جو جنگ سے ایمن نے بنے ہیں لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ اس طرح دوبارہ شروع ہوا ہے جس طرح نو میں کے بعد شروع ہوا تھا اس کے علاوہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو اٹھایا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے عظر مشوانی کے دو بائیوں کو اٹھایا گیا اس کے علاوہ شباز گل کے بائی کو اٹھایا گیا اس طرح کل رات کو پاکستان تریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں عطاو رحمان صاحب انہیں بھی کل رات کو دوسری مرتبہ اگواہ کیا گیا ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں پہلی مرتبہ رمضان میں وہ سہری کا رہے تھے جب اٹھایا گیا تھا اور آج دوسری مرتبہ دس محرم کے دن اٹھایا گیا ہے دیکھیں یزیدیت نہ کہیں تو کیا کہیں ایک دفعہ رمضان میں اٹھایا جاتا ہے جب سہری کا وقت ہوتا ہے اور دوسری دفعہ دس محرم کو دس محرم کی صبح ہوتی ہے اٹھایا جاتا ہے اسی طرح جمشید دستی صاحب وہ ایک دفعہ ذکر کر چکے ہیں جس طرح ان کے گھر ریڈ ہوئی جو کیا گیا آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی کے کپرے اتارے گئے بچوں کو ڈرائیا گیا دمکایا گیا اور جمشید دستی نے روتے ہوئے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا اس کے بعد وہ پھر بھی ایم این اے مونتیب ہوتے ہیں طریق انصاف کی طرف سے اور کل رات کو جمشید دستی کے گھر ریڈ ہوئی جمشید دستی کے گھر ایک بڑی تعداد میں ڈالوں میں جس میں الیٹ کی گاریاں ہیں جس میں سادہ ڈالے ہیں وائڈ کلر کے سادہ لوگ ہیں وہ جمشید دستی کے گھر ریڈ کرتے ہیں جب جمشید دستی کے گھر ریڈ کرتے ہیں تو اہل محلہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کے رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر ان کو بگایا جاتا ہے وہ آپ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح انہیں بگایا جاتا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور پھر سلسلہ شروع ہوا بھی تو کب ہوا دس محرم کی رات دس محرم کے دن یہ کام جاری ہے آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ کس دین یہ کر رہے ہیں اور آپ کیا پہ گام دے رہے ہیں یہ پاکستان ہے پاکستان کی بنیاد اسلام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے لا الہ کے نام پر یہ پاکستان بنا اور آپ اس پاکستان میں کیا گل کھلا رہے ہیں اس طرح کا ظلم تو ان ممالک میں نہیں ہوتا بلکہ وہاں تو اپنے سیٹیزن کو پروٹیک کیا جاتا ہے انہیں تحفظ دیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں جو کیا جا رہا ہے یہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا اس کی مثال نہیں ملتی یہ ظلم جاری ہے رجیم چینج کے بعد سے لے کے ابھی تک جاری ہے صرف اس وجہ سے یہ جاری ہے کہ لوگ تحریک انصاف سے سائٹ پہ ہو جائیں لوگ عمران ہنڈ کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں لیکن یہ شاید آٹھ فروری کا الیکشن بھول چکے ہیں یہ شاید بھول چکے ہیں کہ آٹھ فرڑوی والے دن کیا ہوا تھا آٹھ تریح کو لوگوں نے ہموشی سے جا کے جس طرح عمران ہنڈ کو ووٹ کاسٹ کیا تھا اور پھر لاکھوں کی تعداد میں ووٹ کاسٹ کیا تھا ساٹھ ساٹھ ہزار سے حاجہ آصف جیسے لوگوں کو ہرا دیا گیا حرم دستگیر جیسے لوگوں کو ہرا دیا گیا جویل لطیف جیسے لوگوں کو ہرا دیا گیا حاجہ ساد رفیق جیسے لوگوں کو ہرا دیا گیا اٹھ تک تمام سیٹیں نولگ ہار چکی تھی پھر فارم فورٹی سیون کے ذریعے ان کو جتوائی جاتا ہے اس طرح یہ ظلم کیا گیا نواز سیف وہ ہار چکے تھے لاہور کی سیٹ ہار چکے تھے اس کے علاوہ کوئی ایسی سیٹ نہیں ہے جو جیتے ہوں تقریباً سترہ اٹھارہ سیٹیں جیتے ہیں لیکن فارم فورٹی سیون کے تحت ان کی حکومت بنوائی جاتی ہے سو یہ شاید آٹھ طریقہ ظلم بھول چکے ہیں کہ جتنا ظلم کرتے ہیں اتنا لوگ آپ سے بدلہ لیتے ہیں لوگ اتنی تعداد میں باہر نکلتے ہیں لوگ اتنا ریاکشن دیتے ہیں اور جو ریجیم چینج سے لے کے آٹھ فروی تک جو ظلم کیا گیا لوگوں نے آٹھ فروی اس چیز تمام چیزوں کا بدلہ لیا یہ کہا جا رہا تھا پی ٹی کا یہ سلوگن تھا ظلم کا بدلہ ووٹ سے اور لوگوں نے ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا اب دوبارہ سے یہ تمام چیزیں شروع ہو چکی ہیں دوبارہ سے اس طرح لوگوں کو اٹھانا کر دیا ہے شروع کر دیا ہے اور لوگوں کو اٹھا کے ہمدردیاں تبدیل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن تحریک انصاف کے ایمنیس تقریباً تمام ایمنیس نے اپنا بیان حلفی جمع کروا دیا ہے اس کے علاوہ ایم پی ایس نے کروا دیا ہے لیکن اب کیا ہوتا ہے یہ دیکھا جائے گا ایک طرف ججز کا معاملہ ہے ایک طرف یہ معاملہ ہے جب آٹھ ججز نے یہ فیصلہ جاری کیا آٹھ پانچ سے محسوس نشستوں کا اس کے بعد یہ تمام چیزیں شروع ہی ہیں اس کے بعد یہ تمام سہتیاں شروع ہی ہیں اور یہ تمام سہتیاں کی جا رہی ہیں ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف میں آپ کو بتاتا ہوں سنم جوید کے حوالے سے سنم جوید کو سٹیٹ کی گیسٹ قرار سنم جوید سٹیٹ کی گیسٹ نے اس ٹائم دوسری طرف میں آپ کو بتاتا ہوں سنم جوید کے حوالے سے سنم جوید کو سی اے محبر پہتونہ علی ایمین گنڈاپور نے سٹیٹ کی گیسٹ قرار دیا ہے اور سنم جوید کو اس ٹرائم کیپی ہاؤس میں جگہ دی گئی ہے سنم جوید وہاں اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہے تقریباً ساڑھے چودہ ماہ بعد وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں موجود رہیں پھر ایک ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے ایک تصویر آتی ہے جس میں وہ ساڑھے چودہ ماہ بعد اپنے بچوں سے ملتی ہے اور لوگ دعا کرتے ہیں کہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ اسی طرح حسیحشی کے ساتھ زندگی گزارے سنم جوید کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا جسٹس میاگل حسن کی عدالت میں پیش کیا جائے گا جسٹس میاگل حسن نے یہ نباکس دیئے تھے یہ فیصلہ دیا تھا آئی جی صاحب کو یہ تنبیح کی تھی کہ سنم جوید کو اسلامباد سے گرفتار نہیں کیا جانا بلکہ کوئی بھی اٹھا کے نہ لے کے جائے سنم جوید کو اور پھر اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ سنم کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے گی سنم نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی اس کے بعد کل سنم کو عدالت میں پیش کیا جائے گا وہ ایک دلیر ہتون آرل لیڈی کہا جائے وہ مسکراتی ہوئی عدالت میں پہنچتی ہے وکٹی کا نشانہ بناتی ہے عمران حان کا جو پی ٹی اے کا فلیگ ہے وہ ہاتھ میں اس نے باندھا ہوتا ہے اس کے علاوہ آشار لی ہوتی ہے عمران حان کی تصویر والی سنم کوئی عدالت میں پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ ججیز کا معاملہ ہے بہت اہم معاملہ ہے آپ کو پتا ہے کہ نئے ججیز لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مرضی کے فیصلے جاری کروائے جائیں اس پہ تحریک انصاف کا بقاعدہ طور پر ایک ردعمل سامنے آ چکا ہے تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جو ریٹائٹ ججیز ہیں ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے ایک ڈیٹیل میں یہ ردعمل ہے اس حوالے سے میں آپ کو الگ بتاؤں گا کہ تحریک انصاف نے کیا ردعمل دیا ہے اصل معاملہ کیا ہے کیوں ججیز کو لگایا جا رہا ہے کس وجہ سے لگایا جا رہا ہے پانچ اگست کو اس کے علاوہ قومی اسملی کا جلاس بھی ہے سوہر آنے والا دن بہت اہم دن ہے کیونکہ ججیز جو ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہیں آپ کو بتا ہے کہ پہلے محسوس نشستوں کے کس کا فیصلہ آتا ہے جدکیز کا فیصلہ آتا ہے پھر اتوار والے دن سنم کی رہائی کا فیصلہ آتا ہے پھر سوار والے دن دوبارہ رہائی کا فیصلہ آتا ہے سو اب ہر آنے والا دن تحریک انصاف کے لیے بہت اہم اور اچھا دن ثابت ہوتا جا رہا ہے جس کی تکلیف واضح طور پر نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے اطاعتارد جیسے لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم پی ٹی اے کو بین کر دیں گے آپ کیا آپ کے کئی بڑے لوگ آئے پی ٹی اے کو بین کر دیں آپ کے کئی صاحب آئے جنہوں نے آپ کو اسمبلی میں پہنچایا وہ پی ٹی اے کو بین کرنا چاہتے تھے لیکن پی ٹی اے بین نہیں ہوئی کیونکہ عوام عمرانہان کے ساتھ ہے عوام صرف اس وجہ سے ساتھ ہے کہ وہ مظلوم ہے وہ قیدی اٹھ سو چار ہے اس نے اس عوام کا مقدمہ لڑا اور وہ ابھی تک قائم ہے سو اس طرح کی بہت سی حبریں ہیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے آج دس محرم کا دن ہے اور آج کے دن یہ بول چکے ہیں یزید تھا حسین ہیں اور حسین انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے سو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا دوبارہ آہر میں وہ شیر پڑھتا ہوں ہونے حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ کلمہ حق اٹھا کے دیکھ بہت شکریہ